بیرس صاحب آپ مجھے بتا ہے کہ وزیر عظم مشہر جو ابھی کھڑے دیر سے آپ کے پاس آئیتیں ذکرات پی تو جو انہوں نے بات کی اس پر آپ بودمہین ہے کہ آپ بکردار ختم کرنا ہے جی ابھی تو ہم نے ختم کر دی انہوں نے کل بلائے ہے اور جو مطالبات ہمارے ہیں جو حل ہونے ہیں تو وہ ہمیں حل کریں گے انہوں نے بادہ کیے کہ آپ آجا ہے آپ یہ چیز ختم کریں انشاءاللہ کل ہماری جرگیشن جائیے بقائدہ ہم جو ہے خود اگر مطمئن جو بات باتیں کیے کہ آپ مطمئن ہیں ان باتیں کیے نہیں اگر ہم مطمئن ہوئے نہ ہوئے تو پھر ہم تو گدر نہیں گئے اگر ہم مطمئن ہوئے تو پھر ہم آگے وہ کریں گے آپ نے بکردار تو ختم کر لیے لیکن آپ پہ احتجاب جاری رہے گا یا آپ یہ بھی ختم کر لیے دیکھیں اگر ہماری جو شارٹ ٹرمز میں ہمارے مطالبات ہیں وہ منظور ہوتے ہیں ہمارے جو بجلی روڈ ہے دیوسرے جو شارٹ ٹرمز کے ہمارے جو ریمانٹ سے وہ پورے ہوتے ہیں تو نائے در بجلی روڈ ختم کرتے ہیں سیکھ سیکھ سیکھنا ویسے ابھی در ہی بیٹھا ہے اور مشیر صاحب نے تھوڑے در پہلے یہی بھی کہا ہے کہ چھترات کے نوشہر صاحب نے بہت کچھ کے لواری ٹینل بھی انہوں نہیں ہے مالب افتتاہ کیا اور جو کم کیا کیا حقیقت میں یہ ہے مالب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹینل کو لے رہے نا ہمانے کا سکر جتنے بھی انہوں نے بھی کام کیا کہ آپ مشرف صاحب پلے گئے آپ نواشریف صاحب پلے گئے ہمیں جوہے نوان کے یہ انسان ہی ہم پر دیتے ہیں ہم نہیں وہی ہم سان پرا مشروب نہیں ہے مشرف صاحب نے ہم جتنے جنل میں کام کیا کہ نواشریف صاحب نے دیتے ہیں ہم وہ نہیں پلے ہم شٹور نیزے جوہے ہم ٹھیک صاحب نے ہم ہم راکھ ہوگئے ہم ہم ٹھیک ہم میٹنگ لوگ اسی ہیں اور گولنگول پروجیکت کا جو موشیر صاحب نے بتایا کیا جو پوری چترات کے انہوں نے رکھا ہے تو اس کے بوجود آپ لوگی در آگے احتجاج کرتے گیا کہ سچ ہے کہ انہوں نے رکھا ہے کہ نہیں رکھا ابھی اپر چترال میں گریسٹیشن چاہیے ضرور ہے وہ بجترال میں انشاءاللہ بنے گا انشاءاللہ وہ ضرور بنے گا کیونکہ وہ چترال الیکٹریفیکیشن پراجیکٹ میں ہے اس ڈی پی میں منظور ہوا تھا دوہزار ست رکھو یہ آپ بجٹ کی جو بھوک ہے وہ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بنے گا موسیقی